موسیقی نمسکار سلام نیوز کلک کے اس خاص کارکرم چناؤ چکر میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے کیا اتر پردیش میں بی جے پی کی شوشل انجینئرنگ بکھر گئی ہے کیا اتر پردیش میں ایک بار پھر منڈل بنام کمنڈل کا دور لوٹ آیا ہے کیا ساماجک نیائے کی راجنیتی ہندوتو کی راجنیتی کو ایک بار پھر چنوٹی دے پائے گی کیا اسی بنام بیس کا نعرہ دینے والے یوگی آدیت تینات خود بیس فیزدی یا اس سے بھی کم کی راجنیتی میں سمٹ گئے ہیں کیا ایک بار پھر ابھیجن بنام بہوجن کی لڑائی ہے ایسے کئی سوال ہیں جو اس سمیں یو پی کی راجنیتی کو لے کر بہت تیز ہو گئے ہیں کیونکہ خدیڑا نہ سہی لیکن کھیلا تو ہو ہی گیا ہے بھگدر تو مچی گئی ہے آج ہم اس سب پر بات کریں گے چلیں گے لخناؤ ساتھی پترکار اسد رزوی کے پاس اور بات کریں گے ورش پترکار اور سماجوادی وچارک ارون کمار ترپاٹھی جی سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے لخناؤ میں اسد رزوی سے اسد جی آپ کا سواغت ہے راجنیتی نے نئی کروٹ لی ہے جب تک ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس سمیں تک یو پی سرکار میں منتری اور اپنے سماج کے قدہ ورنیتا سوامی پرساد مورے دارہ سنگھ چوہان اور دھرم سنگھ سینی نے بی جے پی چھوڑ دی ہے شکروار تک یہ آکڑا منتریوں سمیت کل چودہ ودائیکوں کا ہے جنہوں نے بی جے پی کو الویدہ کہہ دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ کئی اور قطار میں ہیں لگ بھاک سب لوگ سائیکل کی سواری کرنے جا رہے ہیں کیسے ایکسپلین کریں گے اس سب کو دیکھیں او بی سی سماج میں کافی وقت سے ایک ناراضگی تو چل رہی تھی اور یہ ناراضگی کو لے کے کئی باتیں کہی جاتی ہیں کیونکہ او بی سی کا ایک بڑا رول رہا ہے یو پی کی پولیٹیکس میں تقریبا 35% آبادی ہے رہی تھی بات ہے کہ ایک بڑے کردار میں نظر آئیں گے او بی سی او بی میں اب ہوا یہ کہ یہ او بی سی کے جو دعور نیتا تھے وہ تو مولاہم سنگھ یاد ہوئی تھی لیکن دو ہزار چودہ آتے آتے جب نارندر موڈی کی راشتی راجمتی میں انٹری ہوتی ہے تو یہ او بی سی ووڈ بینگ جو تھا یہ سماج وادی پارٹی سے شفٹ ہوتا ہے بی جے بی کی طرف یاد ہو او بی سی جو تھے یاد ہو بی سی سات میں تھے سماج وادی پارٹی کے باقی جو پچیس کی صدی بچے یہ بی جے پی کی طرف شفٹ ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بی جے پی کو ایک بڑی جیت حاصل ہوتی ہے یو پی میں دو ہزار چودہ میں دو ہزار انیس میں عام چناؤں میں اور دو ہزار سترہ کے لوگ ویدھان سبا چناؤں میں لیکن اب سوال یہ تھا کہ بی جے پی نے یہ جیت حاصل کیسے کی تو بی جے پی نے جو فور بولا بنایا وہ یہ بنایا کہ یاد ہو یہ او بی سی کو یاد ہو این نون یاد ہو یاد ہو کو اس نے مانا کہ یہ مطلب جو ہیں ڈومیننٹ او بی سی ہیں اور ایک نون ڈومیننٹ او بی سی ہیں جس میں یہ مور سماج سینی سماج وغیرہ آتے تھے اس نے دو پارٹ میں جب اس پولیٹکس کو باٹا تو اس نے نون ڈومیننٹ او بی سی کو اپنے فولڈ میں لے لیا بی جے پی میں اس سے بی جے پی کو ایک اچھا تھمپنگ میجورٹی ملنے میں بی جے پی کو کافی فائدہ ہوا یو پی کے اندر لیکن اچانک ایک بات او بی سیز کے اندر چلنے لگی کہ ہم نے دو ہزار چودہ میں نرینڈا موڈی کے چہرے پہ بی جے پی کوئی ووٹ دیا دو ہزار سترہ میں ویدان سبا میں بھی کوئی پندری کے چہرہ نہیں تھا موڈی کے چہرے پہ ہم نے ووٹ دیا انیس میں بھی دیا لیکن اگر ہم ایک لگا تار ووٹ دیتے رہیں گے بی جے پی کو تو ہماری اپنی لیڈرشپ خطب ہو جائی گی اور اس چیز کو لے کے او بی سی جو تھے وہ کافی چندت دیکھے جا رہے تھے دوسری چیز یہ تھی کہ ایک جو ان کے اندر بات چل لئی تھی او بی سی سباج میں وہ یہ چل لئی تھی کہ اگر سیدھے طریقے سے نہیں تو گھما کر ہی سہی بی جے پی جو ہے وہ ریزوریشن ختم کر دے گی اگر ریزوریشن یوں نہیں ختم کر پاتی ہے ڈائریکٹ نہیں ختم کرتی ہے تو پریوٹائزیشن جو ہے یہ ریزوریشن کو ختم کر دے گا تو اس کو لے کے بھی ایک کہیں نہ کہیں کشمکش میں تھے او بی سی اور اس کا نتیجہ اب چناؤ کے خریب ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کئی رائنیتی کے جانکار ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کچھ یہ ساری چیزیں بہت دن پہلے ہو گئی ہوتی دیکھا بھی ہوگا اس کو کہ جیسے ہی جیس تیفہ دیا مورجی نے وارنٹ جاری ہو گیا سارے لوگ کھڑے رہے تو در سے لوگ رکے رہے لیکن جیسے ہی کوڈ آف کنڈکٹ یو پی میں لگا نوٹیفیکیشن سراؤ کے ہوئے ویسے ہی ایک بغدر مجھے بھارتی جنتہ پارٹی میں اور لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں چلیئے ہم آگے بھی آپ کے پاس آتے رہیں گے بہت بہت شکلی ہمارے ساتھ ہیں ورش پتکار عرون کمار ترپاٹی جی ترپاٹی جی آپ کا سواغت ہے عرون جی کیا ہندوتو کا گبھارہ فوڈ گیا ہے آپ نے لکھا بھی کی یوگی اسی بنام بیس کی گلت بیاکیا کر رہے ہیں یہ ہندو بنام مسلم نہیں بلکہ ہندو بنام ہندو کی لڑائی ہے اسے کس طرح دیکھا جائے مبوکل جی میں اس کو ایک لمبی پرکریہ ہے جو آپ جسے لیکھ کا جکر کر رہے ہیں جس کو آپ نے اپنے ہاں پبلش کیا ہے وہ لیکھ یہ ہے کہ ہندو بنام ہندو کی لڑائی پانچ ہزار سال سے اس دیش میں چل رہی ہے اور ابھی اس کا نرائق حیصلہ نہیں ہوا ہے تو میں اسی سلسلے میں اس گھٹنا کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس گھٹنا کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل بدل ہے پالا بدل ہے اور سرباد ہے اور یہ لوگ کیوں گئے تھے ادھر اور پھر کیوں ادھر آگئے تو یہ سب باتیں تو ہو رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑنے کے لیے جو مطا بنایا ہے جو چٹھی جو ہے سوامی پرساد موریا نے لکھی ہے جو چٹھی دھرم سنگھ سینی نے لکھی ہے جو چٹھی انے پرجاپتی اور دوسرے بیدھائی کو نے لکھی ہے جس میں برما بھی ہے تمام اور جاندہ در اس میں OBC community سے سمبندت ہے جنہوں نے 2017 میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت میں اپنا بڑا یوگدان دیا تھا وہ آج ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی میں پچھڑوں کی للیتوں کی عجت نہیں ہے مجدوروں کی کسانوں کی ہیماوں کی عجت نہیں ہے ان کے حق کی بات یہاں پر نہیں کی جا سکتی اور اسی لیے میں پانچ سال تک گھٹن محسوس کرتا رہا اب میں نکل کے آیا ہوں اس میں اگر آپ اس بات کو عرض سکت بھی مانیں تو جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی یوجنا یا سنگ پریوار کی جو یوجنا ہے ہندوٹ کی جو یوجنا ہے ہندوٹ مون روپ سے سوڑڑوں کی ایک برہتر یوجنا ہے اور اس میں میں سوامی دھرمتیرت کی جو مسنور پستق ہے History of Hindu Imperiligion جو تیس کے دسک میں لکھی گئی تھی اس کا اللے کرنا چاہتا ہوں جس کا سارے دلت لے خاک اپنے ڈھنگ سے اللے کرتے ہیں آپ کے ہاں کاشا علیہ نے بھی اس بات کو elaborate کیا ہے سوامی دھرمتیرت کہتے ہیں کہ جو ہندو سامراجباد ہے وہ درسل جو ہے ہر صدھار کے اندولن کو ہر ودروہ کے اندولن کو اپنے بھیتر ججب کر لینے میں ماہر ہے اس کی کلاہ یہ ہے کہ وہ کبھی پھولے کی فوٹو لگا لے گا کبھی امبیٹکر کی فوٹو لگا لے گا کبھی جو ہے وہ گادی کی کی فوٹو لگا لے گا بودھ کی فوٹو لگا لے گا مہاویر کی لگا لے گا سوامی بیوکانند کی لگا لے گا لیکن ان کے سندیسوں کو گائب کر دے گا اس کو جو ہے ایریز کر دے گا تو یہ اس کی بہت ہی گھاتک تنڈنسی ہے وہ جو ریفارم کے جو بھی مومنٹ ہوئے ہیں ان کو وہ کل کرنے میں ان کو ڈائجسٹ کرنے میں پاہل لیکن اسی کے دسک میں نبے کے دسک میں منڈل کے بہانے یا بہجن آندولن کے بہانے ہندو سماج میں اور بیعپک اتر پردیس اور بیعپک اتر بھارت کی راجنیت میں سدھار کے جو بھی آندولن ہوئے ہیں جو بھی ریفارمیسٹ مومنٹ کہہ ہوئے ہیں ان کو اس نے ججب کرنے کی کوشش کی منڈر آندولن کے بہانے منڈل کو ججب کرنے کوشش کی مایابتی کو دو بار مکھمنٹری بنا کر کے انہوں نے سوچا کہ ہم ممیڈکر کو بھی حجم کر لے گی لیکن یہ انڈائیزیشن ہو رہا ہے ہندوٹ کو جو ہے وہ چیزیں ہندوٹ کو حجم نہیں ہو رہی ہیں تو اس لیے وہ بار بار جو ہے لوگ جاتے تو ہیں اس امید میں کہ ہمارے اکانچہ پوری ہو جائے گی ہمارے سپنے پورے ہو جائے گے انڈیویجوال جو ہے سپنے بھلے پورے ہوتے ہیں لیکن پہ آ رہے ہیں جہاں کم سے کم برہمنی کل آرڈر کی بکالت نہیں ہو تو میں اس گھٹا کو اس روپ میں دے گا تو کیا ہم مانے کہ ایک بار پھر منڈل بنام کمنڈل کا دور یو پی کی راجنیتی میں خاص کر لوٹ رہا ہے اور کیا یہ سماجیک نیائے کی راجنیتی ہندوٹو کی راجنیتی کو چنوٹی دے پائے گی انڈیویجوال جیسا آپ کہہ رہے ہیں جس بات کو وہ منڈل ٹو کہہ سکتے ہیں منڈل ٹھری کہہ سکتے ہیں منڈل ٹو کا جو فارم تھا وہ تھا کی آل انڈیا اسٹیٹوٹ آم میڈیکل سائنس ہے آئی آئی ایم میں جو یو پی اے سرکار نے جب ارجون سنگھ مانو سنسادر منتری تھے تب جب آرکشن دیا تھا تو اس کے بیروز میں جو ہے وہ آہ آہ اسٹوڈین سواری پیلٹی وغیرہ کے مومنٹ ہوئے اس کے بیروز میں اور دلی کی سڑکوں پر آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی جو پوری ایک بحث ہوئی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ایڈوکیسن کے لور سریڈی میں ارجرمیشن دے دیجئے نون پروفیسنل میں دے دیجئے لیکن اتنے ہائیلی پروفیسنل میں کیوں دے رہے آپ بلک کر رہے جبکہ مان تو جوڈیسیری تھری ہے جس کے بارے میں آپ سنکیت کر رہے کہ مانڈل بنام کا مانڈل کی جو بیٹریل ہے وہ ایک نئے فارم میں امرج کر رہی ہے اور نئے فارم میں امرج اس لیے کر رہی ہے جاتی جنگڑنا جو کی ایک مہت پور جو ہے وہ سماج ساسکری درشتی کون سے راج نیت درشتی کون سے ایک اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ڈی کی سرکار نے اسے کرانے سے منہ کر دیا جس کے بارے میں کبھی کبھی یہ لوگ سنکیت بھی دیتے تھے کہ ہم کرائیں گے اور اس کے ویروز میں وہ سارے دل آئے جو ڈی گھٹک بھی ہے جتہ دلیو بھی آیا اور باہر سے رج جاتی جنگل نہ کرائیے تو یہ منڈل 3 کا بہت ایمپورٹنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ جاتیوں کو پچھڑی جاتیوں کو یہ کہہ کر کے لڑاتے رہتے ہیں یا دو لوگ موری لوگوں کا حق مار لیتے ہیں تو آؤ تم ہمارے ساتھ حق ہم نہیں مار نے دیں ارے بھائی پہلے بتاؤ تو کس کا ڈاٹا کتنا ہے کون کتنا حق مار رہا ہے جہاں پر بینہ ڈاٹا کے بڑی بڑی سوشل اس تیم سپنتی ہیں خاص کر کہ رہا ہوں وہ بھی سکھ کے بارے میں لیکن وہاں بھی ہر کاسٹ وائز ڈاٹا نہیں ہے تو انڈیویجول کاسٹ ڈاٹا ڈاٹا ہونا چاہیے تاکہ کون کاسٹ پچھڑ گئی ہے کون سوشل کون سماجی تبکہ پچھڑ گیا ہے اس کے بارے میں بنائی جاؤ بڑی چالاکی سے خاص دکشن پنتی رائنی تی کرنے والے بڑی چالاکی سے جاتی کو جاتی واد کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندو توا کے تحت آجائیے تو سب جاتیاں ختم ہو جاتی ہیں اسے کس طرح آپ بتائیں گے جاتی ختم کرنے کی میں نے جتنا دھین کیا ہے یوجنا نہیں ہے ان کے پاس اور سنجوگ سے جب بھی آپ ایسے لوگوں سے جاتی سمبندی بیمرز کیجئے تو پہلے تو وہ نکارتے ہیں انکار کرتے ہیں کہ بھارت میں کوئی ایسا جاتی بیبھاجن نہیں رہا ہے اور کوئی ایک جاتی بہت کسی سمیہ میں پرحابی نہیں رہی ہے یہ اس میں تھوڑے بہت مائنر جو ہے حسطور میں آپ جائیں گے تو رام شان و شرمہ نے پراچین بھارت میں شدروں کا اتحاس لکھا ہے یا بابا میٹ کر نے ہو ویر شدراج لکھا ہے یا گلام گیری فولے نے لکھی ہے اور کم پہلے تک آئے تھے کہ چار برڈ ہونے چاہیے ہزار جاتیاں نہیں ہونی چاہیے پھر میں تو ایک برڈ میں بسواز کرتا ہوں پھر کہیں لگے کہ میں شادی میں نہیں جاؤں جہاں انتر جاتی بیباہ نہیں ہوگا لیکن بھارتی سماج آج بھی بہت کٹر ہے انتر سوویکار نہیں کرتا وہ اپنی سریشتتہ مانتا ہے اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو وہ شاستروں کو وید کو اور دھرم گرندھوں کو جور جور سے اس کا پاٹ کرنے لگتا ہے اور اس کے پاٹ میں تمام جو سدھار کے اندولن ہیں تمام جو سماج دروح کے اندولن ہیں ان کو دبا دینا چاہتا ہے مندر وغیرہ کی بات کر کے تو میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا یہ بات تو بہت لمبی جائے گی اگر ہم اس پر وستال سے بات کریں کہ اب یو پی میں آپ کیا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے سمکرن بننے پر پر پردیس چیتر ہیں اور آنچ کسیم کی لگ بھگ جو ہے یہاں پر جو بھی سماجی کارتھک سنرچنائے ہیں لیکن پھر بھی ایک بات تو دیکھ رہی ہے جو کسان آندولن نے جنتا کے سامنے رکھا اور جو سماج باتی پارٹی جو بھی جماؤ رہا کیونکہ بہو سماج پارٹی کا بھی کرنا چاہتا تھا لیکن بہو سماج پارٹی شاید چاہتی نہیں کہ ہمارا کوئی کرے وہ اس طرح سے ڈس پورس میں آنے سے کترہ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی کل کمال خان بھائی جن کا ندھل ہوا بہترین مددہ ہے لیکن بہت مشکل مددہ مددہ میں اپنی سردانجلی بھی کمال بھائی کو دینا چاہتا ہوں لیکن مشکل مددہ مہلاو کا ہے جس کو سارے بڑے بچار چاہتے گاندھی بچاتے تھے مہلاو کا راجنیت میں پرویش ہو اور پاکت ملے لیکن ابھی جو مددہ ہے جو سماج بادی پارٹی جو ایک طرح سے بہجن سماج کی ایک جھوٹتہ بن رہی ہے اور بہت خاموس طریقے سے الف سنکھت سماج اس کے ساتھ ایک جھوٹ ہے اور کسان تب کا مجدور تب کا اور یو برگ جو اس سرکار کے دمن اور آرث نیتیوں سے اتھ پیڑت ہے اور جو تھوڑا بہت اس کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ سنکیت مل رہے ہیں کہ بہجن کی جھوٹتہ سماج بات پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے اور اگر سچ مجھ ہو گئی تو پھر وہ ایک لہر کے روپ میں نرمیت ہوگی اور جب لہر چلتی ہے جنتا کی تو جو بھی سنسطھائیں اور جو بھی ایجنسیاں کسی کو ڈرانے ڈھمکانے بادھا ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں وہ پھر کر نہیں بات ہو سنت ہفتر میں بھی ہم نے دیکھا ہے تمام موقعوں پر دیکھا ہے تو ایسا مجھے لگتا ہے تو آپ کی باتچیت سے بھی لگا کی ایک چھوٹے دلوں کے بڑے نیتہ بیجی پی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں انہی کو ساتھ لے کر 2017 میں بیجی پی نے بڑا بہومت حاصل کیا تھا لیکن اب حالات بدل گئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ چناؤو بہت مہت پون ہے کیونکہ کیونکہ اور شاندار پترکار انڈی ٹی وی کے لخنوں کے باکمال ریپورٹر کمال خان نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا انہیں اور ان کی پترکاریتہ کو سیلیوٹ کرتے ہوئے سلام نمشکار